اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو میرے چینل آج کی سوڈ میں آپ کو بتانے جارہوں کینٹ سٹیٹ یونیورسٹری آف یو ایسے یونیٹڈ سٹیٹ امریکہ اگر آپ اسی یونیورسٹری میں بیچلر ماسٹر یا پی ایج دی کسی بھی سپیس ایک میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سیل فیلانس وے فنڈٹ وے یا پارشی فنڈٹ وے یا ہنڈر پرشن فنڈڈ وے تو اس میں تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے پلئی کرنی ہے اور کون کو اس سکولرشپ اسی یونیورسٹی میں تمام انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو آفر کیے جاتے ہیں پسٹر پر سٹوڈنٹ کیا کرنا آپ نے اس کا اگر میں لنک جو ہے نا آپ کو اسکریشن میں دے تو وہاں پہ آپ نے سمبلی کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا اس پر کلک کرنا چاہتے ہیں اس میں جو گریجویشن ریٹ ہے وہ سکسٹی فور پرشنٹ اور ایکسپٹس ریٹ میں اگر آپ اس میں ایڈمیشن کے لئے پلک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایکسپٹس لیٹ اپروکشی میٹی ایٹ پرشنٹ ہوتا ہے اس کے پر آپ نے اس پر کلک کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ نے کہا لینا جی ایک مرتبہ کلک اب جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی مین ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے اب جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکر کر کے یہاں پہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اپلائی نو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فاریزمپل ڈیکٹری اپلائی نو پہ کلک کریں گے اب جیسے اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جس بھی ڈگری پروغام میں پلک کریں گے اس کی ریکوائرمنٹس اس کا میتھڈ یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ دیکھا جی اگر آپ فاسٹر فاسٹر سٹوڈنٹ کا مطلب وہ ہے جو ایفیسی کے سٹوڈنٹ ہے اور فور ایئر ڈگری پروغام میں پلک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فرسٹر سٹوڈنٹ کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے پورٹل جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار بیچلر جن کی ایفیسی کمپلیڈ ہو چکی ہے اور وہ فور ایئر ڈگری پروغام میں پلک کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیورسٹی میں تو اس کی ریکوائرمنٹس میں آپ کو بتا دوں پر یہاں پر آپ کے کپشن میں جاتا ہے اگر آپ اس پر بلک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ہے ریکوائرمنٹ آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے اس پر آپ نکال لینا ہے جی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تباہتا ہے ریکوائرمنٹ کا انفرمیشن یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ دیکھیں ایڈوکیشن لیوال یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو آنا ایفیسی کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ جی پی کو آپ نے سکپ کر دینا ہے کیونکہ یہ جو ایم ایسی ایفیل میلے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے یا بیچلر جنگی کمپلیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد تھرڈ بہن میں آ جاتا ہے انگلی پروفشنسی لینگویج سارٹیفیکٹ آل انڈرگریجویٹ اپلیکٹ مسٹ اپلیٹ مانندہ فالویٹ اگر آپ کے بات توفل ہے پی بی ٹی ہے آئیلیٹس ہے ڈوین لنگو ہے پی ٹی ہے اور کمپلیشن آف دیکن اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سے نیچے سکوڑ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا آپشن میں جاتا ہے کنڈیشن ایڈمیشن کا انڈرگریجویٹ اپلیکٹس who do not meet the minimum language scores of the admission may be admitted conditionally if they meet academic requirement مطلب کہ جن student نے ابھی ایلیٹس توفل کوئی بھی انگلیش پروفشنسی لینگویج تیسٹ نہیں دیا تو وہ بھی یہاں پہ اپلائی کرنا چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس اس کے لئے کنڈیشنل کیا ہوگا کنڈیشنل ایڈمیشن means student will take english language classes at our ESL center before entering this program اب آپ نے کوئی تیسٹ نہیں دیا تو اس کے لئے یونیورسٹری خود رینج کرتی ہے ایک تیسٹ جس کو دینے کے بعد آپ اس یونیورسٹری میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں تو ایلیٹس توفل لازم ہی نہیں ہے بہت سو سٹوڈنٹ پھر کومٹس پہ پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے آئیلیٹس ضروری ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے آئیلیٹس کمپلسری یا مینڈیٹری نہیں ہے اب ایڈاوڈ آئیلیٹس توفل کوئی بھی انگلی پروفیشنسی ٹیسٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ پہ پڑی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انگلی پروفیشنسی ویورز یہاں پہ جو سٹوڈنٹ انگلی پروفیشنسی نام بھی دینا چاہے تو ان کے لئے کیا ہے اب یہاں پہ جو کنٹری کی لسٹ ہے اگر جو سٹوڈنٹ اس کنٹری کی لسٹ میں سے بلونگ کرتے ہیں تو اس کو جو ایڈمیشن پروفیشنسی لینگوی ٹیسٹ یہ کنٹری ارینج کرے گا اس کو اب بھی آپ نہ دینا چاہے تو نہ دیں گے اس کے لئے وہ کمپلسری نہیں ہے یہاں پہ یہ تمام تر کنٹری کی لسٹ ہے جو سٹوڈنٹ کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں وہ جو ان کا انگلی پروفیشنسی ٹیسٹ ہے جو خود یونیورسٹی ارینج کرے گی وہ یہ نہ بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے سمپل یہ کنٹری کی لسٹ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ دلو سے نیچے بیٹس پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ انفرمیشن مل جاتا ہے جی اکیڈمیک رسورسز اب اکیڈمیک جو میں نے بتایا ہے وہ آپ کے گریڈز اور اکیڈمیک مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ اپلیکیشن ڈیڈلائن اکٹوبر فاسٹ سپرنگ سمیسٹر اپلیکیشن ڈیڈلائن مطلب کہ جو سپرنگ اس کے ایڈمیشن کی ڈیڈلائن ہے وہ ہے فاسٹ اکٹوبر دوزر چو بیس اور اس کے جو فال سمیسٹر ہوگا اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے جون ون جو چکر ہیں وہ تو گزر چکی ہیں اب جو یہ نئی ہے سپرنگ کی یہ اس کی ڈیڈلائن ہے ٹھیک ہے جی اب اس پہ مل لگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ آپ کو سٹیپس فالو کرنے پڑھتے ہیں کون کو سیں ڈیڈلائن سمکل کرنے پڑھتے ہیں کون کو سیں آپ کو اولین اپلیکیشن سممٹ کا نہیں پڑھتی ہے اپلیکیشن کے ڈاکومنٹ اپلیکیشن ڈاکومنٹ سممٹ یور اپلیکیشن ڈاکومنٹ اب یہ steps ہوں گے جو کہ آپ کو اس scholarship میں آپ کو فالو کرنے پڑیں گے مین کے پہلے online apply پھر آپ نے apply کے دوران جو required documents ہو گئے وہ upload کرنے آئے پھر آپ نے application submit کرنے آئے پھر submission کے بعد آپ نے application status check کرنے آئے status check کرنے کے بعد آپ کو immigration documents ہوں گے وہ provide کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کی یہاں سے departure start ہو جائے گی پردہ امت submit your online application پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک لنک میں جالتا ہے submit an online application and run refundable application fee $70 تو اس کی جو application fee ہوگی 70 ڈالر وہ بھی آپ کو pay پڑی کرنی پڑے گی جو کہ non refundable ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میں again اس کو new portal کر لیتا ہو یا یہاں پہ آپ نے backspace پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ backspace پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے scholarship ٹھیک ہے جی requirements bachelor master PhD کی سیم ہی ہو گئی بس وہ qualification آپ کے اندریز ہوتی جائیں گی باقی جو اس کا proficiency information document related سب ہی کا سیب ہوگا اب یہاں پہ آپ کو option مجھے جاتا ہے جس scholarship کا اس پہ آپ نے click کا لینا ہے اب جیسے آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں scholarship کون کون سے یہاں پہ آپ کو offert کے جاتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو complete list مجھ جائے گی یہاں پہ دیکھیں ڈالر ملین ان فینیلشے ایڈ تو مور دن 30 ڈالر ملین ان فینیلشے ایڈ تو مور دن 30 ڈالر ملین ان دوہزر تیس چوبیس اب جو ہیں نا 400 ملین جو ہیں نا scholarship کی مد میں ڈالر دیئے گیا ہیں اپروکسیمیٹ تیس ہزار انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو اس کے لئے چھانسی پلس ملین ڈالر ملین ان دوہزر تیس چوبیس ملین کے جو سٹوڈنٹ فاسٹر میں اپلی کرتے ہیں ان کے جو scholarship دیا جاتے ہیں اپروکسیمیٹ چھانسی پلس ملین ڈالر اس کے بعد نینٹی فائی پرسینٹ فاسٹر سٹوڈنٹ ریسیب فینیلشے ایسٹنٹ دوہزر تیس چوبیس اب یہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹ اپلی کرتا ہے تو اپروکسیمیٹ نینٹی پرسینٹ جو ہے نا آپ کو اس کی فینیلشے ایسٹنٹ دے دی جاتی ہے دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹ فرام اوئیو فاسٹر سٹوڈنٹ فرام آوٹسٹ آئیو اس کے بعد یہاں پہ لچھے پرسٹر سٹوڈنٹ اور انٹرنیشن سٹوڈنٹ اگر آپ انٹرنیشن سٹوڈنٹ ہے تو یہاں پہ دیکھتی سٹین خاص سٹوڈرشپ آپ کے لئے آوائیلیو ہوتے ہیں فار انٹرنیشنل سٹوڈرنٹ اب اس کی لسٹ یہاں پہ ہم نے کلک کر لینا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کی انفرمیشن بجاتی ہے سٹیپ فار سٹارٹن یور سٹوڈرشپ فرسٹ اف آل آپ نے اپلائی فار ایڈمیشن کرنی ہے مطلب کہ فرسٹ اف آل آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی انٹرنیشنل سٹر ایڈمیشن اللہ پڑے گی جانے لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی سٹیپ فار ایڈمیشنل سٹر ایڈمیشنل سٹوڈرن اپ ولکی اپلینیشنل کے لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس کا باد رکھ سٹیپ فار ایڈمیشنل سٹر کریں گے دیے جاتے ہیں کینٹی یونیورسٹی میں وہ اس کی یہاں پہ complete details آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے کہ کون کون سکالرشپ یہاں پہ available ہوتے ہیں اب یہاں پہ سرچ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سکالرشپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد review international student scholarship information اس کے بعد if you are interested in pursuing international student scholarship offered at کینٹی یونیورسٹی our officer of global education is here to help اور اگر آپ یہاں پہ جو ایمیل ہے یا کونٹکٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کونٹکٹ کر کے اس scholarship related action information لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب کہ یہاں پہ اسی یونیورسٹی میں آپ کو ریجنل scholarship دیا جاتا ہے ریجنل scholarship مطلب کہ یہاں لوکل scholarship فار ایمپل میں پاکستان کی یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں جی فار ایمپل جی جسی یونیورسٹی فیصلہ آباد اب یہ ایک ایک یونیورسٹی ہے اس جو میں جو بھی سٹورنٹ ایمیشن لیتے ہیں تو ڈریکٹلی ان کو scholarship نہیں ملتا یا سٹار ٹیک میں ان کو scholarship نہیں ملتا ٹھیک ہے جی اگر کئی ریزارو سٹیٹس ہو تو ان کی بھی کم برس کام دو تین ہزار فیس ہوتی ہے لیکن scholarship نہیں لگتا اب سٹورنٹ جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں ایمیشن ان کو کن فارم ہو جاتا ہے اس انیورسٹی میں تو اس انیورسٹی میں کافی سارے scholarship ہوتے ہیں فار ایزمبر بی ایس بی ایسا scholarship ایچی سی ڈیڈ scholarship بیتل بال scholarship اور بھی بہت سارے scholarship ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی کم مز کم پندرہ بیس جو ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی آفرٹ کرتی ہے تمام جو ان کے سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ اپلی ہی کر سکتے ہیں اب ان میں فار ایزمبر آپ کی سٹرنٹ ہوتی ہے فورٹی فورٹی میں سے آپ کو ٹوینٹی سٹورنٹ کو سلیٹ کر لیتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد جو ہنا آر کلاس میں سے ان مطلب کہ یونیورسٹی کی فیز بلکل فری ہو جاتی ہے ایون کے ایکسپینڈیچر بھی آپ کو دیا جاتے ہیں اسی طرح سے اسی یونیورسٹی میں آپ کو جو ہنا نینٹی فائب پرسنٹ دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو اپراکشمیٹ ففٹی یا فورٹی پرسنٹ دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ان کے سکالرشپ کی تمام طرح جو انفرمیشن ہے اسی طرح سے آپ پہلے ایڈمیشن لیں گے ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو جو ہنا سکالرشپ کے لئے کمسیڈر کیا جائے گا اور جو جو سکالرشپ اسی یونیورسٹی میں آفر کیا جائیں گے اسی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنے ہی اپلائی سمبلی یہاں پہ کلک کر لینا ہے مین پورٹل پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپلائی ناو پہ اگن کلک کر لینا ہے جیسے اپلائی ناو پہ کلک کرتے ہیں تو جس بھی ڈگری پروڈرم میں اپلی کرنا چاہتے ہیں وہ وہ یہاں پہ اپنے اپنے سیلیکشن نکال لینی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ فار ایزمبل یہ دیکھیں جی یہ تمام پہ ڈگری پروڈرم کے لیسٹ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ انٹرنیشنل فارسٹی ہے گریجویٹ انٹرنیشنل فار ایزمبل ایم 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 فرمیل کے لئے پلائی کرنا چاہتے تو اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا اپلیکشن پورٹل اپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں کینٹ سٹیٹ یونیورسٹی اپلیکشن پورٹل یہاں پہ اپن ہو چکا ہے اب جن کا ایک آنڈ بنا ہوگا جن سٹوڑن نے اپلائی کی تھی لیکن ان کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تھا تو وہ یہاں پہ بنا ایک آنڈ لاغن کر لیں گے یا اپنے اپلیکشن کا سٹیٹس چیک کریں گے کہ ان کی سیلیکشن ہوئی ہے ریجیکشن ہوئی ہے کیا اس یہاں پہ کچھ انفرمیشن دینی پڑھتی ہے کیا کیا فاسٹ نیم آپ کو دینا پڑے گا فارجم بلد یہ آپ کا فاسٹ نیم ہے اس کے بعد یہاں پہ لازٹ نیم آپ کو منشن کرنے پڑے گی جی ڈے ٹا برس کیا آپ کی ٹا پر تکیس ہے فارزم پلی دیا پر ہوتی یہاں پہ فارجم بلد لگا دیتا ہوں جرمی پر��ئیک کریں گے تو جیسے آپ کرتے ہیں تو جو اپنے یہاں پر ای میل دیا تھا اس پھر تمپریری پن فرورڈ کرتے ہیں وہ کیا تمپریری پن کبریری پن پھردیا ہیں وہ یہاں پہ جی میل آپن کرتا ہوں جی جو میں نے جی میل یہاں پہ دیا تھا اسی سے میں وہاں سے ٹیپریری پن دے کے یہاں پہ لگا کے اپنے ایکٹیویٹ کروں گا یہاں پہ دیکھے جی کینڈ سٹیٹ یونیورسٹی یہاں پہ ایک ویریفکشن کوڈ مجھے فرورٹ کر دیا گیا یہاں پہ دیکھے یہ کوڈ ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ سیمبل ادھر آ کے میں پیسٹ کروں گا ہو گیا اس کے بعد جو اپنے ڈیٹر پرس لگائی تھی وہ یہاں پہ ڈیٹر پرس لگا کے لاؤگن پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اپنے اکاؤن لاؤگن ہو جائے گا اب جو ہے نا یہاں پہ آپ کا اکاؤن لاؤگن ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد پرویز میرا اکاؤن جو بنائے تو یہاں پہ لاؤگن ہو چکے اب وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کمپلیکس پاسورٹ سیڈ کریں جس میں ایٹ لیسٹ وان لیٹر ہو ایک اپیٹل لیٹر ہو ایک نمبر ہو اور اپروکشیمیٹ آپ بارہ کریکٹر یہاں پہ پاسورٹ لگائیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسورٹ لگا لینا ہے یہ پاسورٹ لگانے کے ایک بات کیا گئنے آپ نے یہ دیکھے جی ساروں کو پاسورٹ یہاں پہ کریکٹر آیا اب سیمپلی سیٹ پاسورٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اپکا ایک آنٹ کریٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کا پورٹل بھی اپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھے جی ویلکم ٹو دہ کینڈ سٹیٹ یونیورسٹی اپلیکیشن پورٹل اب آپ نے کہا کہنے سیمپلی سٹارٹ ایو پر کلک کریں گے یہاں پہ سیلیکٹ اپلیکیشن ٹیپ میں سے کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں انڈرگریجوئیٹ کے لیے پڑی کرنا چاہتے ہیں یہ گریجوئیٹ کے لیے پڑی کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں نے ویڈیو کا شروع میں بتایا اپلیکیشن کا پروسیجر سب ہی کا سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پورٹل پہ آنے کے بعد اب یہاں پہ فار ریزمپل میں ایفیسی کا سٹوڈنٹ اور فوری ڈگری پورام میں پڑی کرنا چاہتا ہوں انڈرگریجوئیٹ میں شہر کرنے کے بعد کریٹ اپلیکیشن پہ کلک کروں گا تو یہاں سے میری اپلیکیشن کریٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں آج کی ڈیٹا اپلیکیشن پہ بھی چلی گئی ہے اب یہاں پہ اپن اپلیکیشن پہ کلک کر کے میں اس کا جو پرسل انفو جو جو ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے جی اب یہ کچھ انفرمیشن ہے جس میں پرسل انفرمیشن دینا پڑے گا اور اپلیکیشن سمری پیجز دینے پڑیں گے ٹھیک ہے جی یہ کچھ انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دینے پڑی فارج اپل یہاں پہ ریکوائیڈ اب یہاں پہ فاسٹ نم آلریڈی دیا ہوا ہے لاسٹ نم بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ سفکس منشک کریں گے مسٹر یا مسس جو بھی ہیں سینئر ہے جونئر ہے جو بھی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوری پرسل انفو دے دینی ہے اپنے کونٹیکٹ نمبر برث ڈیٹ اپنا جو ہے نا جنڈر ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ پرسل پرنونس اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹیزن شیپ آپ کی کیا ہے اور یہاں پہ برث سیٹریز کون سا ہے کنٹری کون سا ہے اور سٹوڈنٹ ویزا کون سا چاہیے آپ کو یہاں پہ کیا لیکنے اپنے ایف وان یہاں پہ فاسٹ نم میں جاتا ہے اس کے بعد آپ نے تمام پر انفو دینے کے بعد آپ نے کنٹینو پہ کلک کا لینا ہے جیسے کنٹینو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا جو نیکسٹ انفر ویز ہوگا کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھ جی اپلیکنٹ ٹائپ آپ یہاں پہ اپنی اپلیکنٹ ٹائپس بتائیں یہاں پہ دیکھ جی پلیز سیلیکٹ سٹوڈنٹ ٹائپ اور کریڈنشل یور پرسوینگ دا بیسٹ میچس یو فاسٹر فریشمنٹ ٹرانسفر گیسٹ اب جیسے کہ میں شوشور میں میں نے اپلائی کرنی تھی کیا کرنی تھی فاسٹ ایئر فریشمنٹ کے لئے اپلائی تو یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ کیا گئند سیمپلی کنٹینو پہ کلک ٹھیک ہے جی ہم جیسے کنٹینو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اگین آپ کو کچھ اپلیکیشن فارم اپن ہو جائے گا جو کہ آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا کیسے فل اپ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے وہ فارم فل اپ کرنا ہے کمپلیٹ پرسیجر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ یہ اپشن ہے جو آپ کو فل اپ کرنے پڑے گئے کون کون سے فاسٹ افل اکیڈمک پلین تھوڑا سی نیچے سکول کریں گے اب یہاں پہ اکیڈمک پلین کے فال دو در چوبیس اب یہاں پہ جس بھی فال پہ آپ پہ پلین کرنا چاہیں اسی یونیورسٹی میں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اب اس دے دی لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی فار فال دوہزر چوبیس چوبیس اگست دوہزر چوبیس اس کے لئے ویچوال ہنڈے پرسیجر آل پرگرام ویلی ریپیل اوپن انٹل تھرٹی اکٹوبر دوہزر چوبیس اب یہاں میں دوہزر چوبیس اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا جی کینٹ کے لئے ٹھیک ہے جی میں ہنڈیورسٹی اس کے بعد یہاں پہ اپنے میجر سیلیکٹ کا لینا ہے کون سے میجر میں پہ پلین کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تمام دجوڈگری پرام افرڈ کے جا رہے ہیں اسی یونیورسٹی میں اس کی کپلی لسٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی فاری نمبل جیولوجی جسی بھی جس نے کہہ گئی سوڑی اپلے کینتشا دا ہوں کنٹیو پہ کلک کنٹیو پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کو امری ہو ہی انسٹی offs اینٹی کن disease کریں گے اسٹی کنٹیو سے دیگل کریں گے اس ڈیٹ آف ایک یہاں پہ آپ کے پاس نے کا نیم آیا بہاول پر کہا ہے اسی بعد یہاں پہ دیکھا جی تمام پہ کنٹری بھی آٹومنٹ سیلیکٹ ہو گیا سیٹی بھی آٹومنٹ سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ریجن آپ نے منشک کرنا ہے کہ کسی ریجن میں یہ موجود ہے پھر آپ نے ڈیٹ آف ایڈمیشن بتانی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے بیٹ آف جو ہے نا کمپلیشن مینکہ آپ کے ڈگری جب کمپلیٹ ہوئی تھی وہ ڈیٹ آپ نے بتانی ہے فاری نمبر میں یہاں پہ دوزر بیس کرتا ہوں اس کو دوزر اٹھارہ کر دیتا ہوں یہ لگانے کے بعد سیملی لیولا سٹیڈی کونس ہے اب یہاں پہ میں انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں جی انڈرگریجویٹ لیول میڈل سکول ہائی سکول کاللج میں یہاں پہ کاللج کی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دیگری نو ایوارڈڈ آر ایکسپیکٹڈ یہاں پہ ہائی سکول ڈپلوما میں مینشن کروں گا ایف اسی کا جو ہاتھا ہو سکول ڈپلوما ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سیپے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کی سیو ہو گیا اس کے بعد آپ نے میٹر کی اسی طرح سے سیم ایٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنی ہے تو یہاں پہ تیسٹ سکور آپ کو دینے پڑیں گے یہاں پہ دیکھیں دو یو اٹینڈ تو سمیٹ افیشیل ٹسکور نو کیونکہ میرے پاس آکر کوئی بھی تیسٹ سکور نہیں ہے تو یہاں پہ نو پہ کلک کروں گا اس کے بعد دیکھتا ہے دو یو پلائنڈ تو بی کنسیڈر فار کنڈیشن ایڈمیشن ڈیس کیونکہ میرے پاس کوئی بھی تیسٹ نہیں ہے پروفیشنسی ٹیسٹ آئی لیٹ آفل نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کو یاس پہ کلک کروں گا میں یونیورسٹی کا جو ٹیسٹوں کو بہت دوں گا اس کے بعد تلو سے نیچے سکور کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے سیٹ ایسی ٹی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میں سیمپلی کنٹینیو پہ گین کلک کر دوں گا ٹھیک ہے جی اب جیسے کنڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایکٹیوٹیز اینڈ کمیونیٹی انوالمنٹ وہ پوچھ سا ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ کلابز آپ کے ہوئی سپورٹس وغیرہ یہ آپ کو ایکٹیوٹی منشن کرنے پڑے گی فاریزمبل ایڈ ایکٹیوٹی پہ کلک کریں گے یہاں پہ فاریزمبل میں یہاں لکھتا ہوں جی کرکٹ جو ہے نا میری ایک ایکٹیوٹی ہے یہ منشن کروں گا رول کون سا تھا کرکٹر تھے بیٹس میں تھے سوری یا بالر سے وہ منش بھی نہیں ہے یہ فاریزمبل یہ پارٹسپیشن ہے پریزنٹ اور اس کے بعد یہ دوزر چوبیس اس کے بعد پارویک فریکوینسی آپ مطلبی ایک ویک میں گھنٹوں کے لئے کھلتے ہیں کتنے گھنٹے کھلتے ہیں یا ویکس پر ایئر تو یہاں پہ وہ منشہ کرنا ہے فاریزمبل ویکس میں میں ففٹی یا فورٹی گھنٹے لگ دیتا ہوں اس کے بعد ڈسکرپشن آپ نے یہاں پہ ایسے بیٹس میں جو ڈیوٹیز دینی ہوتا ہے فاریزمبل کھلنا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیسکرپشن دیکھا آپ نے سیمیلی سیب پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے ہوبی جو ایکٹیوٹ یہ وہ یہاں پہ سیب جائے گی اس کے بعد آپ اگر آپ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا گہر شاد شدہ تو اگر آپ اپنے کے ساتھ فیملی لانا چاہتے ہیں ڈین بائی لینا چاہتے ہیں یا وائف ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو وہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یا یاس پہ کریں گے آدھ ویسے نو پہ کلک کریں گے are you working with an agent no یہاں پہ do you have a parent step parent or legal guardian who is employed at kent state university no یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی already کوئی مطلب کہ آپ کے والد دین میں سے گیا step father جو بھی ہے اگر kent university میں already کوئی job کر رہا ہے تو yes کریں گے آدھ ویسے کو no پہ کلک کریں گے آدھ ویسے یہاں پہ آپ شان آ جاتے ہیں did you take the west case exam no اس کے بعد residency information where do you plan to live while attending the kent university اب یہاں پہ on campus آپ نے منشہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی مطلب کہ hostel ہوگا جو university کا اس پہ آپ رہیں گے اس کے بعد have you ever been dismissed no is there any unresolved appendix discipline matern no میری جو degree completed ہے تو میں یہاں پہ no پہ کلک کروں گا have you been completed no convicted no do you have any pending felony charges no اس کے بعد یہاں پہ نیچے fee waiver code i have an application fee waiver code given to me اگر آپ کو fee waiver code already مل چکا جی university میں contact کرنے کے بعد تو یہاں پہ yes کر کے وہ code لگائیں گے اب اس کے بعد آپ کے family information اوپر ہو جائے گی جو کہ آپ کو family information دینی پڑے گی یہاں پہ add new پہ کلک کریں گے یہاں پہ relationship father father سے start کر لینا پھر mother پھر brother sister ٹھیک ہے جی ان کا name اس کا last name پھر email address اس کے بعد employer اس کے بعد do you currently intend add alumnus of continuous to know اس کے بعد save آپ نے click کر دینا تو یہ آپ کی جو parent information نے save جائے گے اس کے بعد ہم نے continue پہ click کرنے کے بعد personal statement آپ کو یہاں پہ type کرنے پڑے گی personal statement آپ نے کس طرح type کرنے وہ یہ کہتے ہیں is there additional information you would like to share later to your application for example if you have low grades are not satisfied with your academic performance this is your opportunity to explain it is helpful اب statement میں لکھنا ہے اگر آپ کے grades اچھے بھی نہیں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو explain کرنا ہے exceptional way میں کہ even کہ آپ کے grades اچھے بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ کی جی انیورسٹی میں apply کرنا چاہتے ہیں اور admission لینا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ applicable ہیں تو آپ نے مطلب اس میں سارے طریف ہی کرنا ہے تو یہاں پہ وہ type کرنا ہے ٹھیک ہے type کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ continue پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد interests آپ کے پوچھے گا آپ کو کون کون سے interests ہیں for example یہاں پہ جو list دی ہوئے اس میں سے جو بھی اس میں سے list میں سے کوئی interest ہے تو آپ نے وہ mention کرنا اس کے بعد continue پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد application summary یہاں پہ open ہو جائے گی جو آپ نے data یہاں پہ fill up کیا ہے وہ تمام طرف file یہاں پہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پرنے کے بعد آپ نے continue پہ کلک کر لینا ہے اب جیسے continue پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ affirmation statements اب یہاں پہ continue پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو signature کرنے پڑیں گے last میں یہاں پہ دیکھے جی far is apple میرا نام یہاں پہ دیکھے جی میں نے already type کیا ہوا یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں جی یہاں پہ اگر میں دوبارہ type نہیں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے copy کروں گا یہ sorry یہاں پہ copy گیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کرنے کے بعد confirm پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اس کے بعد آپ کی application submission ہو جائے گی اب کیونکہ یہاں پہ دیکھے جی میں نے جو آنا آپ کو سمجھانے کے لئے جو آنا کیا کہتے ہیں academic history میں high school کی ڈگری ایڈ کی تھی ٹھیک ہے جی metric ایڈ نہیں کی تھی صرف ہوئی اب وہ ایڈ کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ simply آپ کی application submit ہو جائے گی اس کے بعد یہ review کا option آجاتا ہے جو آپ نے data fill up کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ جاتا ہے کہ آپ اپنی application کا review کر لیں کئی پہ mistakes ہیں تو اب یہ آپ set کر سکتے ہیں otherwise آپ کے application جب submit ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو edit نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سے اپلی کرنے کا طریقہ تو اگر آپ اسی جنورسٹی میں اپلی کرنا چاہتے ہیں for bachelor اور master تو سیم اسی طرح سے آپ اپنی application submit کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھلے گئے ہو تو کینڈی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ